بعد میں فرحان نے ان کو جا کر ان کے دوست تھے کوئی وہاں جو ایک افسر تھے ان کے سندگاڑی شیئر کر کے آئے ہوئے تھے تو وہاں فرحان نے ان کو ڈراب کیا تو بس یہ تھا وہاں ہمین نے کوئی کلیجش لیجی بنا کے ساتھ تھی تو وہ بھی میرے خیر میں راستے میں اشاید کھائی تھی یہ درنگ کوئی سپیشل ان کے ہوتا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا جو شہدہ کے آخری چھوٹی ہوتی ہیں ان کے حرکتیں کچھ بعد میں آپ کو پر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ فلان فلان ہر کے در پہلے چھوٹی پہ وہ نہیں کرتا تھا تو اس دفعہ کچھ وہ ڈیفرنس اس کے آتے ہیں کوئی روئیہ گمسم رہنا یا سیریس پانی یا باتیں اس طرح نہیں نہیں الحمدلہ وہ گمسم تو نہیں بلکہ یہ ہے کہ انتظامی معاملات میں بڑا اچھے میں تو چلے گئے تھا ظاہر شام کو آیا تھا رات میں گزاری اور صبح ہم چلے جائے گاؤں کے لیے میں دونوں باپیٹر نکل گئے تو اپنی یمی کی ساتھ بڑا اچھے جو ہے نا مطلب ہے آپ یہ کہیں کہ گھر کے انتظامات کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بڑے اس معاملے میں جو ہے نا وہ یہ تو کبھی اس رات کو بھی وہ پریشان نہیں تھا اس رات کو ایسے جس نے شہید ہوئے تو اس دن وہ اس کے دوست بتا رہے تھے کہ یہ دوست ایک دوسرے سے بھی لے کر نا افسروں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لے کر پرس سے نکال لیتا ہے پیسے ایک دوسرے کے چلو جی مجھے تو کسی ایک دوست اس کے بتا رہے تھے کہ مجھے اس نے رات کو پیسے ٹرانسور کیا تو میں نے کہتا ہے مزاق میں اس کو کال کی ہے ویڈیو کال کی کیا جلدی پڑ گئی تھی کہتا ہے یار بس کلیر کیا وہ اچھا ہوتا ہے تو مطلب یہ چیز انتی باقی تو اللہ کے شکر ہے اس میں دریارانہ تو کہ وہ دوست ان کے بتا رہے تھے کورس والے کے جس دن صبح گئے ہیں پوری گاڑی کو ہن ساتھے ہوئے گئے ہیں پوری کوچ میں جاتے ہیں نا اس کے لیے فلائنگ کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں کہتا ہے سب کو ہن ساتھے اور گپ شپ لگاتے ہوئے تھے اچھا سر لوگ سوشل میڈیا پر باقی لوگ وہ ملک دشور انعاصر جو ہیں وہ پاک فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کی بڑے وہ عرصے سے اس کے پیچھے ہیں تو جنازے کے موقع پر آپ نے لوگوں میں کس طرح کا جذبہ دیکھا کیا آپ کو کوئی اس طرح کی فیلنگ ہوئی کہ عوام اور فوج میں کوئی دوری ہے کیا جذبہ تھے عوام کے سوال ہی نہیں پیدا عوام تو جو ہے نا فوج کی اوپر آپ کو پتہ ہے ہمارا تو علاقہ خیر ویسی جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے مارشل ایریا کہہ رہتا ہے تو لوگ فوج کی اوپر جوانا نچھاور ہوتے ہیں فوج پر جان دیتے ہیں یہ جذبہ ہی تھا تو اسی لئے رات کو گیارہ بجے جوانا لوگ پتہ نہیں بغیر کانوینس کے کس طریقے سے پہنچے ہیں لیکن جوانا گیارہ بجے کے جنازے بھی بھی اتنی لوگ تھے اور جب تک جہاں ان کا میہیت نہیں پہنچا تھا تو اس وقت تک لوگ ایسے جب ہم گاؤں کی طرف گئے تو سڑکوں میں لوگ ایسے کھڑے ہوتے جیسے آپ یہ سمجھے کہ پھول سمجھے نہیں بلکہ پریکٹیکلی پھول نچھاور کر رہے تھے لوگ تو ہمارے تو عوام ماشاء اللہ پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ تو آپ کا پتہ ہے ہر ایک شکوہ سے سہ لیتے ہیں لیکن فوج کا شکوہ کو نہیں سہتا کیونکہ یہی وجہ ہے نا کہ مجھے یہ آسم منیر صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہمارے چونکہ ہم جو ہے نا اپنے فوج اپنی عوام کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ہمارے فوجی جوان جو ہے گولی کے سامنے اسی لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جزب ہے تو ہم سوتے ہیں جی پیچھے کوئی شک نہیں اور انشاءاللہ یہ جو دشمن کی احساسی ہیں یہ ساری ناکام ہوگی انشاءاللہ فوج ہماری ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنی فوج کو جو ہے انشاءاللہ اور فوج عوام کی ہے عوام فوج کی ہیں تو انشاءاللہ فوج کا اور عوام کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا اور فوج کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہر جگہ انشاءاللہ سار عوام اور فوج میں کبھی بھی دوری نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ دشمن کا منصوبہ کبھی بھی شب اندہ تعبیر نہیں انشاءاللہ ہوگا تو ہمارے ہیرو کیپٹن فیضان کی والدہ مخترمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی اب اپنے بیٹے کے حوالے سے جو یادے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہیرو کیپٹن فیضان کو بچپن سے لے کر جو پالا پوسہ ماں کی فیلنگ الادہ ہوتی ہے اٹیشمنٹ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے بھی پوچھتے ہیں جی بین جی بتائیے گا ہمارے ہیرو کے بارے میں جو آپ نے ان کو بچپن میں پالا پوسہ بڑا کیا تو ان کے حوالے سے یہ کچھ یادیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کی شہادت کے بعد ان کی باتیں یا ویسے بھی بچوں کی باتیں الفاظ میں شہر نہیں ہو سکتی لیکن فیضی جیسا بچہ کوئی کم ہی ہوتے ہیں فیضی بہت بہت پیارا تھا بچپن سے ہی شروع سے لے کر شہادت تک اس کا ہمارے ساتھ پیار بھی ایک انوکھی چیز تھا اس کے بعد فران نے ہمیں بہت سنبھال لیا اور بہت پیار دیا ان کے ساتھ میری اتنی پیار محبت نہیں ہوتا تھا جتنا اس کے ساتھ شروع سے ہی تھا پھر جب وہ آرمی میں چلا گیا ہے تو بچپن میں ہمارے گھر سے چلا گیا تھا تو اس کی بھی مجھے بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اب وہ ہمارا بیٹا قوم کا بیٹا بن گیا اب ہمیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہر جگہ پیار ملتا ہے محبت ملتی ہے اترام ملتا ہے تو اللہ پاک کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہاں پہ درجات بہت بلان کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صبر دیں اور وقت گزر جائے گا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ گزار نہ ہوتا ہے ہر ایک کا گزر ہے ہم شہدہ کی والدہ سب جو ہیں ہم اسی طرح وقت گزار رہی ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتی ہیں اور جس دن فیتری ہمارے پاس سے آخری بار گیا تھا کبھی بھی اس نے ایسے نہیں کیا تھا تو مجھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایسے ہاں سے صاف کر کے مجھے پیتہ نہیں اس لیے کہ وہ اس طرح کہا تھا میرا بھی بہت دل تنگ ہو رہا تھا اس دن اور اس کے بعد ہماری ماں بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں جب میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ میں جب اٹھی ہوں تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ لونج میں کھڑے اور مسکرہ رہے میرے والد صاحب کو فوت ہوئی اس دن پانچ سال ہو گئے تھے اور پھر میں نے اپنے قبرستان ہرہ بھرہ دیکھ ہے جس میں بہت گھرے بھرے درخت تھے تو اس کے بعد میں بڑے بیٹے کو ناشتہ وغیرہ دیکھ کہ وہاں ہی بیٹھ کی ہوں تو ہمارا ٹی وی آن تھا لیکن میں نے کچھ نہیں ادھر دیکھا مجھے نہیں پتا سب نے ٹی وی پہ اس کی خبر دیکھی تھی تو ممینی صاحب جب جاگ کی آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے دوست کی کال آئی ہوئی تھی تو انہوں نے ان سے بات کی ہے تو بائیڈ اٹھ کے چلے گئے ہیں تو اندر آئے ہیں تو میں نے کہا کیا کہتے تھے تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے تو دیر میں مجھے کہتے ہیں کہ کوئی جہاز کریش ہوگا ہے تو اس سے پہلے پی ایف کا جہاز کریش ہوگا تھا کوئی دس پندرہ دن پہلے تو میں نے کہا ہوا ہوگا شاید مجھے نہیں پتا نا تو کہتے ہیں ٹی وی پہ آئے تو گجرات میں جہاز کریش ہوگا ہے تو میں نے انہیں کہا ہے میں نے کہا ہے میرا فیضی تو کہتے ہیں کہ فیضی ٹھیک ہے فیضی کو کچھ نہیں ہوا بیسے میں بات کر رہا ہوں تو اتنی دیر میں میرے بھائی ہیں ان کی کال آئی ہے تو انہیں سب ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا ہے اور کس طرح سارے لوگ جم ہو گئے اور کس طرح ہم گاؤں پہنچ گئے جب فیضی کو لے کر آئے ہیں تو اس وقت میں روئی نہیں ہوں بلکل بھی اور صرف میں نے فیضی سے دو چار باتیں کی ہیں تھوڑی دیر کی تھی انہوں نے مارے پاس رکھے اور اس وقت مجھے خیال آیا ہے کہ میرے بیٹے کا تو جہاز کریش ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہے